موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں مختلف موضوعات کے ساتھ پیش ہوتے ہیں آپ کی ختمت میں اور اس میں جو معاشرتی مسائل ہیں بالخصوص یا ہماری جو اصلاح کے جو پہلو ہیں یا جن انوانات سے ہمارے لیے کچھ خاص سبق نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حقوق پر آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم گزارشات پیش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کائنات میں اللہ کے بعد سب سے مقدم اور فائق ہے اور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہی یہ ہمیں آپ کے قربت عطا کرتا ہے یا آپ کے قریب کرتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داریاں آئیت کی ہیں کائنات کے امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام اس قدر اونچا اور بلند ہے کہ آپ کی موجودگی میں یا آپ کی شریعت کی موجودگی میں اور آپ کی سنت کی موجودگی میں صرف اور صرف آپ کا فیصلہ آپ کی بات مانی جائے گی اور کسی اور بات کی طرف توجہ نہیں کی جا سکتی آپ کے حق جو ہیں وہ ادا کرنا پڑیں گے نبی کریم علیہ السلام کے مختلف حقوق ہیں جو ہم آپ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں صورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ کہ وہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ذمہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت و توقیر کریں اور ان کی مدد کریں وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِينَ اُنزِلَ مَاهُ اس میں ساتھ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس نور کی اتباع کی جائے گی جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے یعنی تین بنیادی بڑے حقوق آپ کے یہاں پہ صورت العراف میں آیت نمبر ایک سو ستاون میں اللہ تعالیٰ نے ان حضل فرمائے ہیں پہلا آپ کی عزت و توقیر کرنا دوسرا آپ کی مدد کرنا اور تیسرا آپ کی لائے ہوئی ہدایت کو یا آپ کے لائے ہوئے نورِ ہدایت کو ماننا اس کی اتباع کرنا تو ہم سب سے پہلے آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جب تک نہ سمجھائے گی آپ کا حق ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اولا اور عرفہ مقام اتا فرمایا ہے اور آپ کو متعب بنایا ہے یعنی آپ کی اطاعت کی جائے گی کوئی رسول ایسا نہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت تو عطا کی ہو لیکن اس کی اطاعت کرنا لازم نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشانت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی ایسا رسول نہیں کسی ایسے رسول کو ہم نے نہیں بھیجا جس کو ہم نے بھیجا ہو رسول بنا کر اس کی اطاعت نہ کرنا ہو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے لازم ہوتی ہے اور اس کی اطاعت اس لیے کرنا ہے کہ اس کی بات یا اس کا پیغام اپنا پیغام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندے اس کی بات مانیں بندے اس کے حکم پر چلیں بندے اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوں اگر بندے اس شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ بندے اللہ کے حقوق نہیں دے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہیں دے رہے یا انبیاء کے حقوق نہیں دے رہے اور بالآخر یہ اللہ کے سامنے خائب و خاصر ہو کر کھڑے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام آپ شریعت کا مایار ہیں آپ اندادہ لگائیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہیں کسی بات کو تو وہ حلال ہو جاتی ہے اور اگر کسی چیز کو آپ حرام کر دیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کو حرام کریں گے بلکہ یہ پیغام بھی اللہ کی طرف سے ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے خیبر کے دن پر خیبر کے وہاں کلوں کے سامنے مسلمان لشکر سے جب یہ کہا کہ آج کے بعد گھلیلوں گدے جو ہیں ان کا گوشت حرام ہے تو یہ بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا جبکہ صحابہ اس وقت اس گوشت کو پکا چکے تھے اس سے پہلے یہ حلال تھا اور صحابہ تیار تھے کھانے کے لیے بھوکے تھے کئی دن کا سفر کیا تھا لیکن این اس وقت جب وہ کھانا شروع کرنے والے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ آج کے بعد تم پر ان گھلوں کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کوئی ایک بھی بلا تفریق اور بلا تمیز کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کوئی اعتراض اٹھایا ہو بلکہ وہ فوراں رسول پاکس حسن کے فیصلے کو مان لیتے ہیں اس لیے کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانے گا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا فلا وربک لا یمنون حتی يحکموک فیما شجرہ بینہم سم لا یجدو فی انفسہم حراجم مکزائید ویسلیم تسلیمہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتا آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ کی عزت و توقیر نہیں کرتا آپ کے فرامین پر نہیں چلتا وہ شخص کبھی بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کے صحابہ ادھر آپ کی زبان سے ایک بات نکلتی تھی اور ویسے بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ تعریف بھی کی ہے مومن کی شانی یہ ہے مومن کا قول ہی یہ ہے جب اس کو اللہ رسول کے فیصلوں کی طرف پکارا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو مومن کی شانی یہ ہے دوسری کوئی بات وہ نہیں کرتا وہ فوراں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اللہ کی بات کو سنتا ہے اور اعلان اظہار کرتا ہے کہ میں مان جاتا ہوں میں اطاعت کرتا ہوں میں سرنڈر کرتا ہوں میں سر تسلیم خم کرتا ہوں مومن وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو اپنی مرضی اپنی خواہش یا اپنی تمنا کے پیچھے چلے اور اللہ کے دین کو ترک کر دے اور چھوڑ دے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاب بنایا ہے آپ کے پیچھے آپ کی پوری کائنات آپ کی بات ماننے پر مجبور ہے پابند ہے آپ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کا تعلق کسی بھی صورت میں اسلام سے نہیں جڑ سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ حج کے ارکان بتا رہے ہیں حج کے مناسق بتا رہے ہیں کہ حج کے طریقہ کیا ہوگا حج کرنا ہے لوگوں کو تیار کر رہے ان کی تربیت کر رہے تو ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر مالدار پر ہر سال حج فرض ہوگا یعنی جو مالدار ہیں وہ ہر سال حج کریں گے یہ سوال تھا آپ خاموش رہے سوال دوبارہ ہوا آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ ہوا آپ خاموش رہے وہ شخص کچھ پریشان ہو کر یا دل میں اس کے کچھ ملال بھی آیا ہوگا پھر گزری آپ اپنی بات سے مکمل فارغ ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا وہ سوال کرنے والا اس مسائل کدھر ہے وہ کھڑے ہوئے وہ سہابی آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے تم کیا سوال کر رہے تھے اس نے پڑا سوال دور آیا کہ کیا ہر مالدار پر ہر سال حج فرض ہوگا تو آپ نے فرمایا تمہاری اس بات کا میں نے جواب جان بوجھ کر نہیں دیا اگر لو کل تو نعام اگر میں صرف اتنی سی بات کہتا کہ ہاں اور کوئی اس کی تفصیل نہ بیان کرتا کچھ نہ بتاتا صرف میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو لا واجبت قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر مالدار کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا اس لیے میں خموش رہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی اہمیت ہے اتنی حیثیت ہے اتنی اس کی وقت اور اتنی اس کی اس کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ دین قرار پاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو حرف نکلتا ہے وہ دین قرار پاتا ہے آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ دین کا حصہ قرار پاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اس اعتبار سے بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کر سکیں آپ کی اطاعت کر سکیں اور جو خامیاں جو کتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے حقوق کو ادا کر سکیں اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عام سے انسان کے حقوق کو معاف نہیں کرنا اور وہ بھی مطالبہ کرے گا ہمارے سامنے وہاں حاشر کے میدان میں اور ہم سے نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی جب عام آدمی کی حقوق کا یہ عالم ہے تو اگر نبی کسی شخص کے بارے میں یہ سفارش کر دیں یا یہ شکایت کر دیں کہ اس شخص نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں یہ ماننا اس لیے لازم ہے کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی بندگی کو تسلیم نہ کریں اور آپ کی عبدیت کو نہ مانیں تو پھر ہمارے لیے آپ راہِ عمل اور نمونہِ عمل اور رسوہِ حسنہ نہیں رہتے یہ بڑی حساس بات ہے اور عموماً اس بات کو کرتے ہوئے ہمارے ہاں وہ جو مزاج اور مایار ہے وہ بدل جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں دو حصے ہیں آپ کی رسالت کے پہلا حصہ آپ کی عبدیت کو تسلیم کرنا اور دوسرا حصہ آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام تو سلام اللہ کے بندے ہیں جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے سبحان اللہ زی عصرہ بی عبدہی لیل من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور آپ اپنی زبان مبارک سے بہر بہر یہ کہتے رہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں کہیں آپ یہود و نصارہ کی یا عیسائیوں کی بات کرتے ہو فرمارے ہیں مری تعریف اس طرح سے مت کرنا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے مسیحیوں نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے میری تعریف ایسے مت کرنا یعنی میں اللہ کے اللہ کا نہ بیٹا ہوں نہ اللہ کا شریک ہوں نہ اللہ کی ذات میں کسی طرح کا شریک ہوں نہ ہی میں اس کی صفات میں شریک ہوں میرا ذکر ایسے مت کرنا میری تعریف ایسے مت کرنا بلکہ میری جب بھی بات آئے تو میرے بار میں یہ یاد رکھنا اِنی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میرا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے نصارہ نے نصرانیوں نے عیسیٰ الاسلام کو ابن اللہ کا قرآن اس کا شاہد ہے عزیر کو یہودیوں نے ابن اللہ کا اللہ کا بیٹا کا قرآن اس کا شاہد ہے تو سب سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ مجھے عبد ماننا مجھے اللہ کا بندہ تسلیم کرنا اور اس لیے بھی کہ انسانوں کے لیے میں انسان سب سے بہترین نمونہ بن کے آئے ہوں تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے لیے جو نمونہ بنایا گیا ہے وہ کسی اور جن سے ہے اور ہم کسی اور جن سے ہماری اور اس آدمی کی یا اس رسول کی ضروریات مختلف ہیں معاملات مختلف ہیں جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْقَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ مَلَكَ الرَّسُولَ جس نے عبدیت کا ایک عروج اور مراج عطا کر دی ہے اور جس نے دکھایا اور سکھایا ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی اللہ کی بندگی میں کس درجے پہ جا سکتا ہے اور جو یہ بتا رہا ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے جاکتا بھی ہے جس کے رشتدار بھی ہیں جس کے تعلق دار بھی ہیں جس کو تکلیف بھی ہوتی ہے غم بھی آتا ہے جس کو بھوک بھی لگتی ہے یہ ساری ضرورتوں کے باوجود اس نے دکھایا کہ اللہ کا بندہ کس طرح کا ہوتا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا بندہ عبدیت میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی غلامی میں کس طرح سے اللہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کام کر سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اسی لئے اللہ تعالی نے آپ کو ہمارے لیے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہم بطور انسان کے نبی پاک رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبادت عقائد معاملات معاشرت اور دن رات کی جتنے بھی معاملات ہیں سب اسی طرح سے کرنے کے پابند ہیں اور ہمیں کرنا پڑیں گے جیسے اللہ کے رسول نے کیے ہیں تاکہ ہم بھی عبدیت کا وہی مظاہرہ کر سکے یہ پہلی بات دوسرا دوسری جو بات اور اس اقرار کو اگر کوئی شخص نہیں کرتا آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا یعنی دوسرا حصہ ہے رسالت کا کہ آپ کو اللہ کا رسول ماننا اور آپ کی موجودگی میں کسی اور رسول کو نہیں مانا جا سکتا اس کی عزت و توقیر کی جائے گی اس کا احترام کیا جائے گا لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی وہ بڑا معروفہ کیا ہے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تورات کے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑے ہیں تو آپ کو کس طرح سے غصہ آیا اور آپ نے کیا فرمایا لَوْقَانَ مُوسَى حَيَّا لَتَّبَعَتُمُونِ اگر آج اے عمر آج اگر آج اس وقت موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کو بھی میری اطاعت کرنا پڑے گی میری اطباہ کرنا پڑے گی میرے پیچھے چلنا پڑے گا موسیٰ خود آکے بطور نبی کے لوگوں کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتے بلکہ اگر میرے زمانے میں آئیں گے تو اللہ نے قرآن مجید میں ان تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ کہ اے انبیاء کی جماعت وعدہ دو مجھے اگر تمہارے ہوتے ہوئے جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے تم اپنی اپنی شریعت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق دعوت و تبلیغ اصلاح میں لوگ اپنی زندگیاں کھپا رہے ہوگے ایسے میں سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ ایک رسول آ جائیں وہ رسول کون سے ہیں احمد نامی ہے محمد نامی ہے صلو اللہ علیہ وسلم وہ آ جائے تو تمہیں ان کی بات ماننا پڑے گی مصدق اللہ معاکم تم ان کی تصدیق کرنا پڑے گی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ان پر ایوان لانا پڑے گا وَالَتَنْسُرُنَّ ان کی مدد کرنا پڑے گی ان کے ساتھ چلنا پڑے گا جب نبیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں تو کوئی اور شخص اس سے کیسے نجات پا سکتا ہے یا کوئی اور شخص اس سے کیسے بغاوت کر سکتا ہے اس کے پاس اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی اور کو متع سمجھے کسی اور کی اطاعت کرے یہ ممکن نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ مِذِدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لا يسمع بی احد من حاضح الامّہ جو شخص میری امت میں ہو اب میری امت کا حصہ بن جائے يَهُودِيُمْ وَلَا نَسْرَانِيًا يَهُودِي ہو یا نَسْرَانِي ہو سُمَّ يَمُوت اور وہ مر جائے یعنی میرے زمانے میں پیدا ہو بے شک یہودی پیدا ہو بے شک عیسائی پیدا ہو اور وہ فوت ہو جائے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اور وہ نام آنے جو میں پیغام لے کے آیا ہوں جو رسالت میں لے کے آیا ہوں وہ نبوت و رسالت کا پیغام وہ تسلیم نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں ہے یعنی جو میرے زمانے میں ہوا اسے میرا ہونا پڑے گا وہ کسی بھی مذہب کے ہاں پیدا ہوا وہ کسی بھی مسلک کے ہاں پیدا ہوا وہ کسی بھی دنیا کے کونے خدرے میں پیدا ہوا جس تک میری خبر چلی گئی اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ اللہ کی عذاب سے اللہ کی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو میری اتباع کرنا پڑے گی میری اطاعت کرنا پڑے گی میرا کلمہ پڑنا پڑے گا یہ ہے آپ کا حق یہ سب سے بڑا اور بنیادی حق ہے کوئی شخص یہ جا کے نہیں جان چھڑا سکتا کہ جی میں کسی اور مسلک میں پیدا ہوا کسی اور مذہب میں پیدا ہوا میں ہندومت میں پیدا ہوا میں عیسائیت میں پیدا ہوا میں یہودیت میں پیدا ہوا اس لیے میں تو آپ کو نہیں جانتا آپ کی رسالت کو میں نہیں مانتا لہٰذا میرا حساب کتاب جو ہے وہ عیسیٰ اسلام کے حساب سے لیا جائے یا موسیٰ اسلام کی تعلیمات کے مطابق لیا جائے کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اور آپ کی دعوت کے پھیل جانے عام ہونے کے بعد یہ دعوت نہیں کر سکتا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہاں کرنا ہی کرنا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی وہ تعمل یا ذرہ برابر بھی وہ کوئی حیلہ اور بہانہ نہیں تراش سکتا اور نہ ہی اس کے کسی بہانے کو تسلیم کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ پہلے سے اعلان فرما دیا ہے اندین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک پر دین صرف اسلام ہے اور یہ بات بھی واضح کر دی ہے وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اگر کوئی دین اسلام سے علاوہ کوئی دین لے کے آیا کوئی اور طریقہ کوئی اور نظریہ لے کے آیا تو ہم اس کی یہ بات نہیں مانیں گے ہم اس کا طریقہ نہیں مانیں گے یعنی رسول اللہ تعالی کے آنے کے بعد کسی کی عیسائیت پر نہ تعلیم اس کی مانی جائے گی نہ یہودیت کی بنیاد پر اس کا کوئی عمل مانا جائے گا نہ ہندومت کی بنیاد پر اس کا کوئی عمل مانا جائے گا ہاں نبی پاک اسلام کے آنے سے پہلے اگر کوئی سچا عیسائی ہوا سچا مسیحی ہوا سچا یہودی ہوا اور اس کے عامال درست ہوئے اس نے توحید کا دامن تھامے رکھا تو اس کی نجات کی چانسز موجود ہیں اس کی توحید کی وجہ سے اس کو معافی مل سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی شخص اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی خبر پانے کے بعد آپ کا دین جاننے کے بعد آپ کی بارے میں پتا چل جانے کے بعد آپ کا کلمہ نہیں پڑے گا آپ کی اطاعت میں داخل نہیں ہوگا اس کی نجات ناممکن ہے یہ دونوں باتیں اکٹھی ماننا پڑیں گی نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ خود بھی ایک حدیث ہے اگر جس میں کچھ کرام ہے لیکن دیگر حدیث اور شاہد حدیث کے ساتھ اس کی صحت مضبوط ہو جاتی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کون سے نبی بننا چاہتے ہیں نبی عبدن اور نبی ملکن یعنی آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے بندے بندگی والے نبی بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے کہ میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں مجھے ریاست و حکومت نہیں چاہیے اگرچہ ایک وقت آیا ہے پھر کہ آپ کو ریاست و حکومت خود بخود مل گئی ہے لیکن آپ نے اس کی تمنہ اور خواہش نہیں کی ہے تو یہ بات پہلی بات جو پہلا حق آپ کا تیہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنا اور رسالت کے دونوں تقاضوں کو عبدیت کو بھی ماننا اور آپ کی رسالت اور نبوت کے پیغام کو بھی تسلیم کرنا اور اگر کوئی شخص آپ کی نبوت و رسالت کے پیغام کو جزوی مانتا ہے اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے تو یہ پیغام بھی اس ابتدائی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو شخص آپ کی بات کو جزوی مانتا ہے دل سے نہیں مانتا مانتا ہے لیکن دل کی رغبت کے ساتھ اور دل کی محبت کے ساتھ نہیں مانتا اس آدمی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ مومن نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو دوسرا بڑا آپ کی طرف سے آپ کی ضرورت ہے آپ کے حق کو تسلیم کرنے کی وہ ہے تعظیم یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ سے بڑھ کر کسی اور کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے یعنی سب کی تعظیم کریں آپ بڑوں کی بزرگوں کی اپنے احباب کی رشتہ داروں کی تعظیم کریں لیکن تعظیم کا وہ طریقہ جو صحابہ نے اختیار کیا اسی طریقے پر تعظیم کرنا پڑے گی اگر کوئی کسی کے لیے ناجائز ناروا اور ناپسندیدہ یا غیر شریع طریقہ تعظیم اختیار کرے گا تو وہ کہیں شرک ہوگا کہیں گمراہی ہوگی اور کہیں جہالت اور زلالت ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عجر و صحاب ہوگا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ سن لیجئے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہ نبی پاک علیہ السلام کو پکارا کرو اور یہی طریقہ تھا یعنی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آکے وہ آکے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آکے بلند بلند آوازوں سے پکارنا شروع کر دیا کہ ہم تو مومن ہوگے مسلمان ہوگے اسی طرح سے آپ کے گھر کے باہر جب آپ آرام فرمارے تھے تب لوگوں نے آپ کو بعض لوگوں نے جو دہاتی قسم کے لوگ تھے یا جن کی تربیت ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آپ کو دن کے وقت میں جب آپ آرام فرمایا کرتے جب آپ کیلولہ فرمایا کرتے زہر کی نماز کے بعد تو اس وقت آپ کو پکارنا شروع کر دیا اور آپ کا نام لے لے کر یا محمد یا محمد کہہ کہہ کہ آپ کو گھر سے بلانا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا یہ پیغام نازل فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور ان کو پکارا جا رہا تھا تو اگر تم کچھ دیر انتظار کرتے اور ان کے نکلنے کے لیے ان کا انتظار کرتے اور صبر کرتے یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ساتھ ہی ساتھ سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے جیسے تم دوسرے لوگوں کو آواز دیتے ہو ایسے تم نبی پاک کو نہ پکارا کرو یعنی ان کو پکارنے کے لیے کتنے نرم لہجے سے ہے اور کتنے اچھے انداز سے پکارا جاتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے جب بھی مخاطب ہوتے پوری زندگی میں جب سے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تسکریم کیا ہے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کبھی اٹھا کے دیکھئے تاریخ کی کتابوں سے سیرت کی کتابوں سے احادیث سے کہ وہ کس طرح سے رسول پاک علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے عام بعض لوگ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں بعض لوگ یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے ہیں بعض لوگ آپ کو آپ کی کنیت سے بھی پکارتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو کہ یہ سب سے قریب بھی مطمد اور پرانے دوست اور صرف آپ سے دو سال چھوٹے جو دوست جو آپ کے اصل میں ہم عمر ہی ہیں اور آپ کے ساتھ بچمن کے ساتھ ہی ہیں وہ آپ کو بے تکلفی سے نہیں پکارتے بلکہ آپ کو جب بھی پکارنا پڑتا ہے اس کا تقادہ اور عدب کیا ہے پہلے کہتے ہیں فیدا کا ابی و امی یا بے ابی و امی کے الفاظ ملتے ہیں کہ میرے مہم باپ آپ پہ قربان ہوں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا عدب ہے اور کیا محبت ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا عدب کرنا اور آپ کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ایمان کا جز ہے اور ایمان کا تقادہ ہے جب تک آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتے ان کی عزت توقید نہیں کرتے اور آپ ان کو عدب نہیں دیتے اس وقت تک بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ کے رسول اسلام نے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حضرت ابو بکر و عمر آپ کی موجودگی میں کہیں مباحثہ کر رہے تھے اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص طور پر جو تھوڑا بلند سوت تھے آہنگ تھے بلند آہنگ تھے ان کی آواز قدرتی طور پر زیادہ تھی تو سیدنا ابو بکر و عمر آپس میں کوئی مباحثہ کر رہے تھے بات چیت ہو رہے تھی وہ یہ آیات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بلند سوت تھے مجلس میں کہ خود نبی کریم علیہ السلام ان کو بلاتے تو وہ ان کو دو مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو بلانا پڑتا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو اتنی آہستہ اتنے ڈھرے ہوئے آج ہمارے لہجے کس قدر چیخنے والے ہیں اور کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قابل ہیں یا ہم اگر آپ کی موجودگی میں آج آج اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بات سامنے آ جائے تو پھر ہم اپنی بات انچی نہیں کر سکتے پھر ہم اپنی آواز انچی نہیں کر سکتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آج آپ فیزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں آج آپ کی آواز ہمارے درمیان اس طرح سے موجود نہیں ہیں آپ کی پیغام شریعت آپ کی سنت آپ کی حدیث ہمارے اندر موجود ہے جب آپ کی آپ کا جو پیغام شریعت ہے آپ کی جو حدیث ہے آپ کی جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آئے تو پھر ہمارا حق یہ ہے کہ ہماری آوازیں پست ہو جائیں ہمارے لہجے نرم پڑ جائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں مانیں اور دوسرا کوئی راستہ یا دوسری کوئی آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے اسی طرح سے ثابت من قیس ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں لیکن فطری طور پر ان کی آواز بلند ہے جب یہ آیت ناظر ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر بند کر لیا اور اپنے آپ کو بعض لوگ کے ترسیوں میں جکڑ لیا یا دروازہ بند کر دیا گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اور اپنے بارے میں کہتے کہ میں منافق ہو گیا ہوں میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آگئے میری آواز تو بہت انچی ہے آپ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز دوسرے لوگوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے وہ عام نارمل انداز سے بھی بات کر رہے ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے کسی سے لڑنا شروع کر دیا ہے لیکن ایک فطری بات ہوتی ہے تو ثابت بن قیس نے بھی اسی طرح سے اپنی آواز اس قدر بلند تھی ان کی کہ انہیں یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ جائے گا میرا تو ایمان باقی موجود نہیں ہے اس لیے کہ میں تو مسلسل انچا بولتا تھا تو اپنے گھر میں بند کر لیا تو آپ نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا پتا کرو وہ ان کے ہمسائے تھے جب حضرت سعید بن معاذ ان کے گھر جاتے ہیں تو دیکھا کہ ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو میں تو اس خوف میں ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میں تو تو اتنی بلند آواز میں بات کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو میرے لئے میرے تو عمال برد ہو گئے سب غارت ہو گیا تو انہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو اس طرح کی کیفیت میں اور اس پریشانی میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کو بشارت دو وہ تو جنت والوں میں سے ہے یعنی صحابہ اس بات سے ڈھرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے آپ کی آواز ہو آپ کی مجلس ہو اور پھر ہماری آواز اس سے بلند ہو جائے یہ ان کے تعظیم کا انداز تھا یہ ان کی محبت کا انداز تھا وہ آپ کا عدب کیا کرتے تھے اور اس عدب اور اس تعظیم کو میں ایک اور مثال سے بازے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے سلحہ دہبیہ میں اور سلحہ دہبیہ میں یہ کفار کی طرف سے یعنی مکہ والوں کی طرف سے بطور سفید بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے یہاں حدیدیہ میں آتے ہیں بڑے فہیم و دانہ اور بڑے زیرک آدمی تھے اور قبیلہ سقیف کے سرداروں میں سے تھے یعنی طائف کے سرداروں میں سے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے آئے تھوڑی عمر ان کے زیادہ تھی جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کو ہاتھ لگا کے بات کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے یہ ایک انداز تھا عرب کا کہ وہ اپنے مخاطب سے مخاطب ہونے کے لیے اس کی داڑی کو ہاتھ لگاتے یا مباحثہ کرتے ہوئے اس کی داڑی کو ہاتھ لگاتے تو جب وہ داڑی کے لیے داڑی کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑے چاہ مجبی ہوئے کہ یہ کیا طرز عمل ہے میں بات کر رہا ہوں لیکن مسلمان کہاں برداشت کرتے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کو ہاتھ بھی لگائے اور کوئی آپ کی طرف اپنی انگلی کو بھی اٹھا لے اسی عالم میں نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضوح کی تیاری کی جائے نماز پڑھنی ہے آپ کے لئے پانی لائے گیا اور آپ اپنی مجلس سے اٹھ کر جب وضوح کیلئے بیٹھے تو اب سینکڑوں ہاتھ تھے جو آگے بڑھ رہے تھے یعنی ایک حجوم تھا جس نے آپ کو گھر لیا کہ آپ جب اپنے مبارک موں سے کلی کرتے ہیں اس پانی کو لپک کر لینے والے دسیوں ہاتھ آگے بڑھتے ہیں جب آپ اپنے ہاتھوں کو دوتے ہیں آپ اپنے چہرہ مبارک کو دوتے ہیں تو اس پانی کو جو آپ کے چہرہ مبارک سے لگ کر نیچے گر رہا ہے وہ نیچے جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہے جس نے آپ کے جسم کو دھویا ہے وہ پانی زمین پہ نہیں جا رہا تھا اروہ یہ عجیب و غریب مناظر دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا تعظیم ہے کیا محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اگر تھوک رہے ہیں آپ کا لعاب مبارک جو ہے وہ زمین پہ نہیں جاتا بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں یہ عجیب و غریب منظر تھا اروہ بن وسعود سکفی کے لیے کیونکہ آج تک اس نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا وہ سفیر آدمی تھا بڑا آدمی تھا اس کو قریش بڑے بڑے سرداروں کے پاس یا ملکوں کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے اور جب وہ واپس گیا بیٹلا کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور لوگوں سے مخاطب ہوا لوگ متضب تھے کہ کوئی خبر آئے گی اور کوئی بات سمجھ میں آئے گی اور مشتائل بھی تھے کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گی کیونکہ ایک مقابلہ ایک جنگ تو چر رہی تھی اور مکہ والوں کا خیال تھا کہ ہم مارمٹیں گے ہم ان کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے ہم ان کے خلاف لڑائیں کریں گے اور ان کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے اس طرح کی کیفیات تھی جذباتی سی اس پر اروہ بن مسعود سکفی رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں تھے اس وقت کہتے ہیں کہ سنو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میری رائے ہے میرا مشورہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو میں نے آج تک ایسے مناظر کسی میں کیسر و کسرہ کے ایران کے بادشاہوں کے شام کے بادشاہوں کے بڑے بڑے میں بہت بڑے بڑے سرداروں بہت بڑے بڑے حکمرانوں کی مجالش میں گیا ہوں میں نے دیکھا لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے لیکن میں نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا احترام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ساتھی میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے کہ جو اس کی لبوں سے نکلنے والا مبارک لعاب بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور جو اس کے ہاتھوں اور جسم کے ساتھ لگنے والا پانی وضو کا پانی وہ بھی زمین پر نہیں جانے دیتے وہ اس کے لیے مر مٹیں گے وہ کبھی تمہیں اپنے نبی کے قریب نہیں جانے دیں گے یہ نصیحت کی عربہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک کا راستہ چھوڑ دو تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے یہ صحابہ کا عدب اور صحابہ کی تعظیم تھی اسی طرح سے جو ایک اور حق ہے آپ کا کہ آپ سے محبت کی جائے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کی جائے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے یہ آٹھ چیزیں گنوائی ہیں پانچ رشتے اور تین مال تین طرح کا جو مال ہے اس کے گھر ہے اس کی تجارت ہے یہ انسان کی فطری محبتیں اور پانچ رشتے گنوائے ہیں تمہارے باو دادا تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے بھائی تمہارے خاندان والے یہ پانچ طرح کے رشتے گنوائے اور تین طرح کا مال گنوا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر احبہ الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ سب کچھ اللہ اس کے رسول سے عزیز ہو جائے محبوم ہو جائے فتح رب بسو تو پھر انتظار کرنا حتیٰ ایاتی اللہ بی امر ہی حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کی طرح سے عذاب آ جائے گا اس وقت جب تم ان پانچ رشتوں کو یعنی ہر طرح کے رشتے کو اور یہ تین طرح کا مال تمہارا گھر تجارت اور تمہاری دکان تمہاری جو تمہارا مال جو تجارت ہے اور تمہاری جو جمع پونجی ہے یہ سب کچھ تمہیں اگر اللہ کے رسول سے عزیز ہوا تو پھر اللہ کے فیصلے کے انتظار کرنا کہ اللہ کا فیصلہ آئے اور تمہیں برباد کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے سارے مال سے سارے رشتوں سے بلند اور فائق رکھنا ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لئے پیغام کہ آپ کی محبت پہلے نمبر پہ ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يومن احدكم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی وولدہی وناسی اجمعین اے عمر اس وقت تک کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا کوئی دعوی نہیں کر سکتا مومن ہونے کا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے اس کے خاندان سے اس کے بیٹوں سے اس کے بچوں سے ساری کائنات سے جب تک میں عزیز نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا اب آپ نے پوچھا کہ عمر اب بتاؤ اب تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اور سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس وقت سے میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے لیکن آپ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے اس نے نبی پاک علیہ السلام کا حق نہیں دیا آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہو اور ساری کائنات کی محبتیں حیج ہو جائیں نبی پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ محبت میں پہلے نمبر پہ ہو آپ کو دوسرا نمبر بھی نہیں دیا جا سکتا رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں اس طرح کی سرشاری چاہیے کہ آپ کے جوڑ اور مقابلے میں کسی دوسرے کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ پرقاہ کی حیثیت نہ دی جائے اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حق محبت کا حق سب سے پہلے نمبر پہ کیونکہ آپ کی محبت میں اصل میں اللہ کی محبت مزمر اور چھپی ہوئی ہے اور آپ اس لائق بھی ہیں آپ اس مقام کے حامل بھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خلق کے اعتبار سے خلق کے اعتبار سے حسب و نصب کے اعتبار سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے سیروت و کردار کے اعتبار سے اس مقام پر اس مقام پر فائز ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے آپ کی محبت پہلے نمبر کی حامل ہے اس لیے کہ آپ کسی بھی حوالے سے نہ کسی کجی کا شکار ہیں نہ کسی کمی کا شکار ہیں آپ ہر کجی سے ہر کمی سے ہر نقص سے ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا کیے گئے ہیں آپ کے مقابلے اور آپ کے جوڑ کا کوئی اس کائنات میں ہے ہی نہیں جس سے آپ سے بڑھ کر یا آپ کے برابر محبت کی جائے اور یہ راز صحابہ اکرام پا گئے یہ راز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھ گئے ایک شخص حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے میری اولاد سے میری ساری کائنات سے زیادہ محبوب ورعزیز ہیں اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا ہوں جب زیادہ بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کو دیکھنے چلا آتا ہوں اور جب مجھے صبر آئے قرار آ جائے آپ کی مجلس میں میں پھر اپنے کام کا جب اپنے گھر چلا جاتا ہوں لیکن میں موت کو یاد کرتا ہوں کہ وہاں مجھے موت آئے گی تو پھر آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے یعنی میں جنت جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا یہ فیصلہ تو بات بھی ہونا ہے آپ تو یقینی جنتی ہیں اور آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے میں نے جانے کہا ہوں گا میں جنت میں اگر ہوا بھی تو میرا اور آپ کا جو فطری تفاوت اور فرق ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں اشارت فرما رہے ہیں کہ حشر کے دن جنت نہیں حشر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تر جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے اور کوئی اور اتنی اونچی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوگا یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا کہ مقام محمودہ قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود عطا کر لیں یعنی یقینا ضرور بزرور اللہ تعالی آپ کو مقام محمود عطا کرے گا اور آپ فرما کے گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لوا الحمد ہوگا اور میرے قدموں پہ ساری کائنات کو جمع کیا جائے گا آپ بلند ترین جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہاں صحابی کی یہ فکر بالکل درست ہے کہ مقام محمود آپ کو حشر کے دن ہی مل جائے گا حشر کے میدان ہی مل جائے گا تو جنت میں اگر میں گیا بھی تو میرا مقام کہاں ہوگا اور آپ کا مقام کہاں ہوگا یہ اس صحابی کو فکر ہے جو صحابی نبی پاک اسلام کو دیکھتا ہے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ کی اتباہ کرتا ہے آپ سے شب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ صحابی جس کا اور ہمارا اتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بعد میں آنے والا میرے صحابہ کے مقابلے میں خرچ کرے کہ میرے صحابہ تو ایک مٹھی جو خرچ کریں اور آنے والا احد پہاڑ کا سونا بھی خرچ کر دے تب بھی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا اسے فکر پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت انچے مقام پہ ہوں گے میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا میں آپ کے بغیر کیسے رہ پاؤں گا نبی پاک رہے اسلام خاموش ہیں کہ آسمان سے جواب آ گیا ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ کہ آپ یہ اس کو خاموش نہ رکھیں یا اس کو ابھی آپ مایوس مت لٹائیں ملک اس کو بتائیں مَنْ يُتِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ وہ جو اللہ رسول کی عطاعت کرنے والے ہیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وہ اعنام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے وہ کس کے ساتھ ہوں گے مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں کے ساتھ ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اور وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَامَنْ اَحْبَبْتَ اے میرے ساتھی سن لیں تیرے لیے پیغام یہ آیا ہے کہ آدمی کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا یعنی اگر آپ کی محبت خالص ثابت ہو گئی تو پھر مقام کی فکر مت کرو نبی پاک علیسلام کی مجلس ملے گی نبی پاک علیسلام کی ہمسائیگی نصیب ہوگی اور اگر محبت ثابت نہ ہوئی تو ناروں سے کبھی یا دعووں سے کبھی تم نبی پاک علیسلام کے قریب نہیں جا سکتے جنت نہیں جا سکتے اور جنت چلے بھی جاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہ مل سکے گی تب ملے گی جب تم اپنے ناروں اور اپنے دعووں پر عملاً یہ ثابت کر دو کہ تمہاری نظر نگاہ میں اور تمہارے دل میں نبی پاک علیسلام سے بڑھ کر کسی اور کی نہ محبت ہے نہ مقام اور اس طرح سے ثابت کرو جیسے غزوہ اہد میں اس عورت کا ذکر یقیناً ایمان والوں کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے جس کو یہ خبر ملی ہے مدینہ میں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے وہ بے چین ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنے اون پر بیٹھتی ہے اور بڑی جلد اور بڑی تیز رفتاری سے وہ اہد کے میدان کیونکہ یہ مدینہ کے قریب ہی تھا اہد کے میدان کی طرف نکل پڑتی ہے اکیلی عورت پریشان کیوں پریشان ہے نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر سنی ہے کچھ سپاہی کچھ فوجی لڑتے لڑتے جب رسول پاک کی شہادت کی خبر سنی ہے انہوں نے تو وہ انہوں نے بھی ہتھیار پھینکے اور شہر کی طرف چل پڑے کہ اب کس لی لڑنا ہے جنگ کا پاسہ پلٹ چکا تھا خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اس درے سے جبل رومات کی طرف سے حملہ کر دیا جنگ کا نقشہ تبدیل ہوا کافر جو باغ رہے تھے وہ پلٹ کے حملہ آور ہو گئے اور آپ کے ساتھی آپ کی شہادت کی خبریں سن کر یا ہتھیار پھینک رہے ہیں یا چھوڑ کے جا چکے ہیں یا جنگ سے نکل رہے ہیں ان کا حوصلہ ہی ٹوٹ گیا ہے انہیں یہ خبر نہیں مل پاری کہ نبی پاک اسلام زندہ ہیں یا آپ کی وفات مبارکہ ہو گئی لہٰذا وہ اور زیادہ بدل اور مایوس ہو چکے تو ایسے عالم میں یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا جب آپ کا دفاع بیس سے تیس لوگ کر رہے تھے اور سارا کفر کا جو تین ہزار کا لشکر ہے وہ دباؤ ڈال رہا تھا یہ بہت مشکل اور بڑا کڑا وقت تھا لوگ شہید ہو رہے تھے آپ کے دفاع میں سولہ ایک ہی خاندان کے سولہ افراد شہید ہوئے ایک ہی خاندان کے ایک اور خاندان کے نو افراد شہید ہوئے آپ کا دفاع کرتے ہوئے ابو دجانہ نے اپنی پوری کمر پہ اپنی پشت پہ ایک تیروں کی بارڈ کو روکا آپ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلح بن عبیداللہ نے اپنا ہاتھ نبی پاک اسلام کے چہرے کے سامنے کر دیا تاکہ آپ کے چہرے کو کوئی تیر نہ لگ پائے اور ان کا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کلی شل ہو گیا یہ بڑا مشکل وقت تھا لوگ شہید ہو رہے تھے آپ کا دفاع کرتے ہوئے اس عالم میں اس خاتون کو جو بھاگتی ہوئی جو تیز رفتاری کے ساتھ اہت کے میدان کی طرف آ رہی ہے اس کو خبر ملی راستے میں کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اس نے انہا لیلہ پڑا ہے لیکن اپنے سفر کو نہیں روکا اور پوچھتی کیا ہے مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں اور آپ کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر جانے والوں کو نہیں تھی اس لیے وہ خاموش ہیں تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے تو خبر ملتی ہے کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا ہے اور پھر وہ اسی طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے یہی سوال بار بار یہی سوال پوچھے جاری ہے ما فعلا رسول اللہ ما فعلا رسول اللہ باپ کی خبر ملی بیٹے کی خبر ملی بھائی کی خبر ملی شوہر کی خبر ملی چار قریبی عزیز ترین رشتوں کی شہادت کی خبر ملی یہ انساریہ عورت آگے بڑھتی چلی جاری ہے اور اتنے میں جنگ جو ہے وہ تقریبا ختم ہو چکی ہے اور نبی پاک اسلام اپنے ساتھیوں کے جھرمت میں زخمی پڑے ہیں اور یہ عورت اس حجم کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اور پوچھ رہی ہے ایک ہی فکر ہے اس کو ایک ہی فکر اللہ کے رسول کیسے ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں اور جب آپ کے چہرہ انور پر اس کی نگاہ پڑتی ہے زخمی چہرے کو دیکھتی ہے تو یہ دیکھ کر چار شہید چار عزیز ترین رشتے قربان کر کے آنے والی آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے کہتی ہے کلو مسیبت بعدک جللو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیا کوئی مسیبت مسیبت نہیں ہے یعنی آپ موجود ہیں آپ سلامت ہیں تو میرے لئے کوئی غم غم ہی نہیں ہے کہ کوئی اور میرا رشتے دار میرا باپ میرا بھائی میرا بیٹا میرا شہر شہید ہوا مجھے اس کا کوئی غم نہیں کیونکہ آپ سلامت ہیں آپ سہی ہیں یہ ہے محبت جو آپ کا حق ہے جو آپ کا حق ہے جو کسی اور کو نہیں دیے جا سکتا جو سب سے پہلا حق آپ کا ہے ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق آپ کے سامنے مزید پیش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ